نمسکار میں ہوں پنکچ بھارگف بھگوان رام کے لنکا ویجے ابھیان کا پرتکش پرمان رام سیتو کب اور کیسے بنا اس رہیسے سے پرداد جلد ہی اٹھنے والا ہے یہ پتہ کرنے کے لیے اس سال سمندر کے اندر ایک پروجیکٹ چلایا جائے گا گوہ کی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشنوگرافی رام سیتو پر ریسرچ کرنے جا رہی ہے ایس آئی نے ریسرچ کو منظوری بھی دے دی ہے اس ریسرچ کے بعد رام آئین اور رام سیتو کا پرمانک اور ویجیانک سچ سب کے سامنے آ جائے گا اس پر ویجیان کی مہر لگ جائے گی کہ بھگوان رام اور ان کا بنائے سیتو صرف آستہ نہیں ہے کیا رام سیتو کی آستہ ایک حقیقت ہے کیا واقعی بھگوان رام نے لنکہ فتح کے لیے دھلوشکوڑی سے مننار تک ایک پل تیار کیا مننار کی خالی میں آسمان سے دکھنے والا یہ تھانچا کیا واقعی اسی رام سیتو کی نشانی ہے رام سیتو کب اور کیسے بنا کیا دھرتی کے اوربٹ کے باہر سے آئی یہ تصویر صدیوں پرانی رام اور رام سیتو کی آستہ پر حقیقت کی مہر لگاتی ہے ان سوالوں کے پرمانک جواب ڈھوننے کے لیے ایس آئی نے ریسرچ کو منظوری دے دی ہے رام سیتو کی عمر کا پتہ لگانے کے لیے ایک انڈر وارٹر ریسرچ پروجیکٹ شروع ہونے جا رہا ہے گوہ کی نیشنل اسٹیٹیوٹ آف اوشنوگرافی کے ویڈیانک اس پر ریسرچ کرنے جا رہے ہیں کچھ لوگ کا کرنا کی بریج ہے کچھ لوگ بلتے بریج نہیں ہے تو ہم لوگ سوچے کہ کیوں نے ایک سائنٹیفک آرکیولوجی پلس سائنٹیفک کمبائن ایک سٹیڈی کیا جائے جس سے کہ ہم کو اس کے رہنس مطلب پتہ چلے کہ مینمیڈ ہے نیچرل ہے اور ہم لوگ رامائن کے ٹائم میں بنا ہے تو اس کا ایج کیا ہے تو ایج میں لی ہم لوگ اس کو کھوجنا ہے کس طرح کا سٹیکچر ہے اور ایج کتنا ہے ہر سرکار سے جانچ کی پرمیشن مل گئی ہے نائیو کو پردال کے لیے ایس آئی نے ہری جھنٹی بھی نکھا دی اب جلدی رام سیدو کی ریسرچ کے لیے نائیو انڈر وارٹر پروجیکٹ شروع کرے گا دو چیزوں پر ہم سے ایک روٹین میں پرمیشن مانگی ہے ایک پرمیشن ہے کہ پرکرتی اور جو رام سیدو کا نرمان ہے اس کی جانکاری کے لیے ہم کوئی ایکسیویشن کی پرمیشن چاہیے اور وہ پرمیشن ایس آئی نے اور اس کے بورٹ نے دی ہے مجھے اس بات کا گرب ہے کہ سچ ہے کہ ہم کو وہاں کی پرکرتی اور رام سیدو کا جو نرمان ہوا ہوگا اس کی جانکاری دیش اور دنیا کے سامنے آنی چاہیے تو اس کی ایکسیویشن کی پرمیشن میں دیئے انہیں سراؤنڈنگ ایریا کو بھی ہم سے مانگا ہے کہ ہم اس کے آس پاس میں کریں تو یہ تو انشٹیوٹ ہے بولو انشٹیوٹ کو ہم نے وہ پرمیشن دیئے اس انڈر وارٹر پروجیکٹ کی جانچ ریپورٹ آنے کے بعد یہ صاف ہو جائے گا کہ رام سیدو کتنے سال پہلے بنایا گیا تھا کیا سچ میں رام کی وانر سینہ نے رام سیدو کا نرمان کیا تھا کیا رام سیدو کے آس پاس کوئی بستی بھی تھی ساتھی رام سیدو کی عمر سے رامائنکال کے رہسے سے بھی پردہ اٹھ جائے گا یہ انسندان انڈر وارٹر ہوگا اس انسندان سے یہ بھی پتا چلے گا کہ 48 کلومیٹر لمبے اس پل کے اردگرد آخر کیا تھا جاہر طور پر انسندان پورا ہونے کے بعد پہنرادک مہتوکار رام سیدو پل اور رامائن کے بارے میں ویگیانک جانکاری بھی سامنے آئے گی سمندر کی ان لہروں کو لاکھوں لوگوں نے کرونوں بار دیکھا ہوگا ان لہروں پر ہندو دھرم کی آستہ تیرتی ہے مانا جاتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہیں جہاں سے بھگوان رام کا لنگ کا وجہ ابھیان شروع ہوا نظر سے برطال کی جائے گی تو رام سیدو کی آستہ اور رحصے پر ویگیان کا پونھ ویرام لگ جائے گا رامائن میں جو برنی تھے کی اچھے طریقے سے بنایا گیا تھا اس کو پڑے نیچے لکڑی ڈالا گیا تھا اور مطلب جہاں وہ ایبلیبل وہاں تھا وہ سب ڈال کے پتھر یا پروٹنگ پتھر ڈالے گئے تھے تو اگر وہ دب گئے ہیں تو جو لکڑی ہوں گے وہ اب تک پھوسل بن گیا ہوں گے تو اگر ہم ایک ڈلی کرکو سی لکڑے میں کئی ساری جگہ میں اور اگر ہم اس کا سیمپل نکالیں اور اس کا ایج ہم آسانی سے نکال سکتے ہیں اس رسرچ کے لیے ن.i.o سندو سنکلپ یا سندو سادرہ نام کے جائزوں کا استعمال کرنے والی ہے ان سمدری جائزوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پانی کی سطح کے 35 سے 40 میٹر نیچے سے آسانی سے نمونیں جھٹا سکتے ہیں سندو سادرہ شپ سمندر سے سمبندت الگ الگ بندوں پر ڈیٹا جمع کرنے والے اپکروں سے لیس ہیں سندو سادرہ دیش میں بنا پہلا رسرچ شپ ہے یہ شپ ایک بار میں 45 دنوں تک سمدر میں لگاتا رسرچ کر سکتا ہے سندو سادرہ اتنا سکشم ہے کہ اس کے ذریعے سمدر ویگیان اکھر موسم میں اپنی خوچ کو انجام دیتے ہیں دیکھیں ٹھیک ایسا ہی سندو سادرہ جات سے ویگیانک رام سیتو سے جڑا ڈیٹا جمع کرنے والے ہیں ٹھیک ایسا ہی شپ پر موجود لیب میں پریوک کر کے رام سیتو کے پتھروں کی عمر کا پتہ لگایا جائے گا اس پروجیکٹ میں رسرچ کے دوران ریڈیو میٹرک اور تھرمولیومنیسس ڈیٹنگ جیسی تقنیقوں کا استعمال کیا جائے گا رام سیتو کے آس پاس کے شیوالوں کی بھی جانچ کی جائے گی چونکہ شیوال یا کورل میں موجود کیلشیم کاربونیٹ رام سیتو کی عمر بتانے میں مدد کر سکتے ہیں پتھر بولتے تھے فلوٹ کر رہا تو فلوٹ کرنے کا مطلب تو کچھ لائیڈ ڈنسیٹی کا ہوگا تو کورل اس علاقے میں تو ملتا ہی ہے کورل سٹون جو ہوتا ہے یا تو کورل ہوگا یا پیونیس سٹون پیونیس سٹون کا وہاں ریپورٹ ہے نہیں بلٹویل سی کی کیا ہے وہاں ہوتے تو جو اس کا اگر کورل یا پیونیس سٹون ملتا ہے تو اس کو ریڈیومیٹک ڈیٹنگ کریں گے ہمارے پاس جتنے الگ الگ تقنیق ڈیٹنگ ٹیکنیگ جو سائنٹیپکہ اس سے اس کا ایج پتہ کرنے کا پسیز کریں گے سائنس چینلنگ کے سیریز وارٹ آن ارث میں دکھایا گیا ایکسیڈنٹ لینڈ بریج کوئی اور پھول نہیں بلکہ رامیشور کے دھلوش کوڑی سے شلنکہ کے منار تک دکھنے والی ایک اتلی سطح کی ریخہ ہے سمدھر کا ایک ایسا حصہ جس میں کہیں پر صرف تین فٹ پانی دکھتا ہے تو کہیں پر تیس فٹ تک گہرہ پانی ملتا ہے ہندوستان کی آستہ کہتی ہے کہ یہ صدیوں پرانا رام سیتو ہے جسے بھگوان رام نے راون کی لنکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے بنایا تھا اور جسے تیار کیا تھا وانر سینہ نے اس ریسرچ کے پورا ہونے کے بعد اس بات کے وکیانک پرمان بھی مل جائیں گے کہ کیا واقعی اس پل پر آج سے ہزاروں سال پہلے بھگوان رام کی قدم پڑے تھے کیا واقعی رامشورم میں ساغر نے بھگوان رام کا راستہ روک لیا تھا اور کیا واقعی بھگوان رام نے ساغر کو ساتھ کر لنکہ تک کا سفر پورا کیا کیا واقعی ساغر کے سطح کے نیچے دیکھنے والے جس پل کا دعویٰ کیا جاتا ہے اس کے آرکیٹیکٹ رہے ہوں گے بھگوان وشو کرما کے بیٹے نل اور نی لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوال کونٹتے ہیں کہ کیا اس پل کو دیکھتے ہی دیکھتے تیار کر دیا گیا ہوگا سکند پران وشتو پران اگنی پران اور برمہ پران میں ہزاروں سال پہلے رام سیدو بنانے کا سلسل واربیوراں ملتا ہے یہاں تک کی مہابارت میں بھی رام سیدو کا ذکر ملتا ہے دھرم گرنتوں میں کہا گیا ہے کہ بھگوان شنو رام نے اکتالیس سال کے عمر میں ایک کروڑ اکیاسی لاکھ اٹھاون ہزار ساتھ عیسیٰ پور میں پہنچ کرشن دشمی تھی پر سیدو کا نرمان شروع کیا تھا دھرم گرنتوں میں جو کہا گیا ہے اس کے مطابق ایک کروڑ وارنرو کی سینہ نے پانچ دن میں رامشورم سے لنکا تک پل بنا دیا تھا پہلے دن چودہ یوجن یعنی ایک سو اڑسٹھ کلومیٹر پل تیار کیا گیا تھا اور دوسرے دن بیس یوجن جو آج کی تاریخ میں ایک سو بیس کلومیٹر دوری ہے اور قریب سترہ لاکھ سال پہلے شنو رام نے سو یوجن یعنی بارہ سو کلومیٹر لمبا اور دس یوجن یعنی ایک سو بیس کلومیٹر چوڑا ایک سیدو تیار کیا انیس سو تیرانوے میں ناسا نے رام سیدو کی سیٹلائٹس لی گئی ایک تصویر جاری کی اس تصویر میں سمندر کے بیچ ابری ایک زمین دکھائی دی ناسا کی جاری کی تصویروں میں بھارت کے دکشنپور میں رامی شورم اور شرلنگا کے پروتر میں مننار دی کے بیچ چونے کی اتھلی چٹانوں کی چین دکھی اس چین کی لمبائی قریب پیس بھی یعنی ارتالیس کلومیٹر ہے دھاچہ مننار کی خاری اور پارک سٹریٹ کو ایک دوسرے سے الک کرتا ہے پسٹمی دیشوں میں اسے ایڈم بریج کہا جانے لگا جبکہ بھارت میں اسی کو رام سیتو امریکی انترکش ایجنسی ناسا اپنی سیٹلائٹ سے ملی اس تصویر میں ہزاروں سال پرانی پہلی کا جواب ریسرچ میں دے چکی ہے کہ آخر اس تصویر میں دھرتی کے دو حصوں کو جوڑتی دکھ رہی ایک ریخہ کی حقیقت کیا ہے اس ریخہ پر سفید رنگ کے دکھتے دھبوں کا راز کیا ہے ناسا کے ریپورٹ دعویٰ کرتی ہے کہ ایڈم بریج یعنی رام سے تو ایک کلپنا نہیں حقیقت ہے سیٹلائٹ کی تصویر سے اس کی پشتی ہوتی ہے اسے تو بھارت کو شرلنکہ سے جوڑتا ہے امریکی ویجیانکوں کی کھوچ کہتی ہے کہ یہ واقعی انسانوں کا ہی بنایا ایک دھانچہ ہے جس کی کاربن ڈیٹنگ میں مایتھولوجی کی مستری چھپی ہے ساؤدن اوریگون یونیورسٹی کی آرکیولوجسٹ چیلز یا روز نے دعویٰ کیا کی یہاں بالو اور اس کے اوپر رکھی چٹانوں کی عمر میں فرق ہے کاربن ڈیٹنگ میں پتا چلتا ہے کہ یہاں پر رکھی چٹانوں کی عمر بالو کی عمر سے ہزاروں سال زیادہ ہیں اور یہ فرق ہی ساف کر دیتا ہے کہ کہانی کچھ اور ہے اس ریسرچ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ دونوں دیشوں کے بی سمدر میں سیٹلائٹ ایمیج میں بننے والی ریکھا میں سفید دھبوں کی چین دیکھتی ہے اس سفید دھبے کچھ اور نہیں بلکہ چٹانے ہیں جنہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ انہیں کسی نے بیعت ترتیب سے سمندر کے بیچ سجا رکھا ہو اور نئی تھیوری میں ایک خلاصہ کیا گیا ہے کہ منعار کی خالی میں پائی گئی چٹانے سات ہزار سال پرانی ہیں اور جس ریت پر انہیں رکھا گیا ہے وہ ریت صرف چار ہزار سال پرانی ہے یعنی اگر اس تھیوری پر یقین کریں تو یہ صاف ہے کہ چار ہزار سال پہلے تک سمندر کے اس حصے میں چٹانے نہیں رہی ہوں گی وہاں سمندر کی سدہ پر پالی ریت سے بھی تین ہزار سال پرانی چٹانے کہیں سے لائے گئی ہوں گی انہیں ساکر کے کس حصے میں اس طرح سے رکھا گیا ہوگا کہ ایک پل کا ڈھانچہ بن سکے لیکن جس دور میں اتنی بڑی چٹانے لائے گئی ہوں گی وہ کسی انسان کے بھوٹے کی بات نہیں رہی ہوگی وہ سپر ہیومن رہے ہوگی جنہوں نے یہاں پر پل بنایا ہوگا لیکن بھارت اور شرلنکہ کے بھوغول سے لے کر اتیاز کاروں کی الگ الگ رائے رہی ہے کچھ اتیاز کار مانتے ہیں کہ آئیس ایج میں بھارت اور شرلنکہ ایک رہے ہوں گے برف کے بھگلنے کے بات شرلنکہ الگ ہو گیا ہوگا تو کچھ اتیاز کار کہتے ہیں کہ بھارت اور شرلنکہ کی دھرتی ایک ہے آج سے قریب سوہ لاکھ سال پہلے دونوں دیش جڑے ہوئے تھے لیکن شرلنکہ کا دیپ سمیں کے ساتھ الگ ہو گیا حالانکہ دونوں ہی تھیوری اس بات کا جواب نہیں دیتی کہ مننار کی کھاری میں دکھنے والا یہ اتلا سڈھانچہ کیا ہے جس کی آستھا جڑی ہے رمائن کال سے جس کی آستھا جڑی ہے بھگوان رام سے اور گوہ کی نیشنل اسٹیٹیوٹ آف اوشنوگرافی کی ریسرچ سے انہی سوالوں کے پرمانت جواب ملنے والے ہیں اور اس بار گنتت دیوست پریٹ پر کچھ بدلاف دیکھنے کو ملیں گے برک کے بعد آپ کو دکھائیں گے راجپت پر این ایس جی کمانڈوز کا شکتی پت